ہیلو ویورز، فلمی سوسائیٹی پریزینٹنگ ا سسپینس فل مووی، ہپنوٹک اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ڈینی نام کے ایک آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک تھیرپسٹ کے پاس آیا تھا کیونکہ اس نے کچھ ٹائم پہلے اپنی سات سال کی بیٹی مینی کو کھو دیا تھا اسی لیے وہ اس درد سے ابھی تک اُبھر نہیں پایا تھا وہ تھیرپسٹ کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی مینی کے ساتھ پارک میں تھا اور اس کی بیٹی پارک میں کھیل رہی تھی اس کے پاس ایک لڑکا بھی کھڑا ہوا تھا ڈینی وہاں کچھ کھلونوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی بیٹی گائب ہو گئی تھی اور تب سے اس کا کچھ بھی پتا نہیں چل پایا تھا اسی لیے اس کی پتنی نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور یہ ڈینی کی مینٹل ایلنیس کی وجہ تھی اس پرابلم کی وجہ سے وہ تھیرپسٹ کے پاس آتا تھا اسی وقت ڈینی کو اس کی دوست نک کا میسیج آتا ہے جو اسے بلا رہا تھا اس کے بعد ڈینی وہاں سے اپنے دوست نک کے ساتھ نکل جاتا ہے نک ڈینی کو بتا رہا تھا کہ اسے انفورمیشن ملی ہے کہ ایک بینک سے سیفٹی پوزٹ بوکس کی چوری ہونے والی ہے ڈینی اور نک وہاں ایک بین میں پہنچتے ہیں جہاں وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے ڈینی کو ایک آدمی پر شک ہوتا ہے وہ اسے نوٹس کرتا ہے جو ایک چیئر پر آ کر بیٹھتا ہے وہیں اس کے پاس ایک لیڈی آ کر بیٹھتی ہے وہ اس لیڈی سے کہتا ہے کہ آج بہت گرمی ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور بینک کے باہر سیکیورٹی گارڈ سے تھوڑی بات کرتے ہوئے بینک کی طرف چلا جاتا ہے دراصل وہ آدمی ایک گریٹیسٹ ہپنوٹسٹ ہے جس کا نام لیو ڈیل رائن تھا جو لوگوں کے مائن کو کنٹرول کر کے ان سے جیسے چاہے ویسے کام کروا لیتا تھا ڈینی کو اس پر شک ہوتا ہے اور وہ بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے بینک میں چلا جاتا ہے وہاں وہ ایک سیف ڈیپوزٹ بوکس نکالتا ہے جس میں وہ اپنی بیٹی مینی کی پک دیکھتا ہے یہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ ان سب سے اس کی بیٹی کا کیا کنکشن ہے تب ہی لیو بینک کی ریسیپشنسٹ کو ہپنوٹس کر دیتا ہے اور اسے وہی سیف ڈیپوزٹ بوکس لانے کو کہتا ہے دوسری طرف وہ عورت جو بینک کے باہر لیو سے ملی تھی ہپنوٹس کرنے پر اسے سچ میں بہت گرمی لگ رہی تھی وہ سڑک پر چلتے ہوئے اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہیں جس سے وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے دراصل لیو نے ہی آفیسرز کا دھیان بھٹکانے کے لیے اسے ہپنوٹس کیا تھا بینک کی ریسیپشنسٹ سیف ڈیپوزٹ بوکس لینے جاتی ہے تو ڈینی اسے بوکس کے بارے میں پوچھتا ہے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اس کی بات نہیں سنتی تب ہی وہاں سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں اور ڈینی کو شوٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ڈینی بچ جاتا ہے کیونکہ اس نے بولیٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی ریسیپشنسٹ وہ بوکس لے کر وہاں سے ٹرک لے کر نکل جاتی ہے اور آگی جا کر اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیو وہاں بوم رکھ کر وہی بوکس لے کر نکل جاتا ہے ڈینی اور اس کے فرینڈس بھی لیو کا پیچھا کرتے ہیں لیو بھاگتے ہوئے ایک بیلڈنگ کے روف ٹوپ پر پہنچ جاتا ہے اس کا پیچھا کرتے ہوئے ڈینی اور اس کے فرینڈس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں لیو وہاں وہ بوکس کھول کر دیکھتا ہے تو اسے اس میں کچھ نہیں ملتا ڈینی لیو سے اس کی بیٹے کے فوٹو کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن لیو کوئی جواب نہیں دیتا تب ہی لیو ڈینی کے دونوں فرنڈز کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسری کو شوٹ کر کے مار دیتے ہیں اس کے بعد لیو بھی بیلڈنگ سے کوچ جاتا ہے ڈینی لیو کو دیکھنے جاتا ہے لیکن لیو وہاں سے گائب ہو گیا تھا اس کے بعد ڈینی اپنی دوست کو ان سب کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کا دوست نے اس سے کہتا ہے کہ لیو نے سب کو ہپنوٹائز کر لیا تھا جس سے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے تب ہی ڈینی سوچتا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی لیو نے ہی کٹنیپ کیا ہوگا کیونکہ لیو نے اس سیف ٹیپوزٹ بوکس کو ہی چورایا تھا جس میں اس کی بیٹی کی فوٹو تھی اسی رات ڈینی کو نکی کول آتی ہے جو ڈینی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ لیو لوگوں کو ہپنوٹائز کیسے کرتا ہے جس کا نام ڈائنہ کروز ہے وہاں ڈائنہ ایک فرینڈ کو ہپنوٹائز کر رہی تھی ڈینی کو دیکھ کر ڈائنہ اس کے فرینڈ کو باہر بھیج دیتی ہے ڈینی اس سے لیو کے بارے میں پوچھتا ہے ڈائنہ لیو کا نام سنتے ہی ڈر جاتی ہے اور ڈینی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے تب ہی لیو بھی وہاں آ جاتا ہے اور باہر کھڑے ہوئے ڈائنہ کے فرینڈ کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے ان سے کہتا ہے کہ لیو کبھی ہار نہیں مانے گا یہ کہہ کر وہ خود کو ختم کر لیتا ہے یہ سب دیکھ کر ڈائنہ ڈینی کو بتاتی ہے کہ لیو نے اسے بھی ہپنوٹائز کر لیا تھا اس کے بعد ڈائنہ ڈینی کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے انٹرگیشن روم میں جاتی ہے جہاں ڈائنہ ڈینی کو بتاتی ہے کہ بینک میں جو بھی انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی لیو کے ہپنوٹائز کا ہی نتیجہ تھا وہ اسے آگے بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے گورنبیٹ نے ہپنوٹسٹ کی ٹیم بنائی تھی جس کا نام ہپنوزز ڈیویزن تھا اور وہ اور لیو بھی اس کے میمبر تھے لیکن لیو جو ہپنوٹیزم کے فیلڈ میں لیجنڈ تھا وہ ایویل بن گیا تھا کیونکہ وہ ان سبھی میمبرز کے بیچ میں پاورفل ہپنوٹسٹ تھا اسی لیے کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا تھا نک جو وہاں ڈائنہ کی باتیں سن رہا تھا اسے ڈائنہ کی بات پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اسی لیے ڈائنہ اسے ہپنوٹسٹ کر دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتی ہے نک وہاں سے باہر چلا جاتا ہے جہاں اسے لیو ملتا ہے لیو نک کو جلدی ہی ہپنوٹسٹ کر دیتا ہے اسی وقت اچانک لائٹ بھی چلی جاتی ہے تب ہی نک گن لے کر ڈینی اور ڈائنہ کو مارنے کیلئے آتا ہے ڈینی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے ڈائنہ اسے کہتی ہے کہ لیو نے اسے بھی ہپنوٹسٹ کر دیا ہے اور ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سنے گا تب ہی ڈائنہ نک کو شوٹ کر دیتی ہے ڈینی کو ڈائنہ پر بہت گصہ آتا ہے لیکن وہ ڈینی سے کہتی ہے کہ اس نے اسے فریق کر دیا ہے کیونکہ اسے لیو نے ہپنوٹسٹ کر دیا تھا اور نک انہیں ختم کر کے خود کی جان لے لیتا یہ سن کر ڈینی شانت ہو جاتا ہے ڈینی اور ڈائنہ اب میکسیکو آ جاتے ہیں کیونکہ نک ایک پولیس آفیسر تھا جس کے مرڈر کا الزام بھی ان دونوں پر تھا اور اس کی خبر نیوز چینل پر تھی میکسیکو کے ایک ہوتل میں ڈینی اور ڈائنہ اس آدمی سے ملنے آتے ہیں جو لیو کو روک سکتا تھا لیکن اس ہوتل میں ایک آدمی آتا ہے جو انہیں پہچان لیتا ہے وہ اپنی گن نکالنے لگتا ہے تب ہی ڈائنہ اسے ہپنوٹائز کر دیتی ہے تب ہی ڈینی اور ڈائنہ کو ایک ریڈیو سے پتا چلتا ہے کہ لیو بھی وہاں آ رہا ہے تب ہی وہ دونوں وہاں سے باہر بھاگتے ہیں جہاں باہر لیو انہیں دو پولیسمن کے ساتھ ملتا ہے لیکن ڈینی پولیسمن کو ڈسٹریکٹ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تب ہی ڈینی دو ٹرینز کے بیچ میں فس جاتا ہے جہاں اسے آسمان میں بہت ساری ٹرین نظر آ رہی تھی یہ سب اس کی آنکھوں کا دھوکہ تھا کیونکہ لیو نے اسے ہپنوٹائز کر دیا تھا اسی وقت لیو اور پولیسمن بھی وہاں آ جاتے ہیں لیکن لازٹ ٹائم پر ڈائنہ وہاں پہنچ کر ڈینی کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے لیو بھی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے ڈائنہ ڈینی سے کہتی ہے کہ لیو اسے ہپنوٹائز کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا کیونکہ ڈینی کے پاس اپنی بیٹی کو کھونے کی وجہ سے ایک سائیکک بیریئر ہے جس سے وہ ایزیلی لیو سے ہپنوٹائز نہیں ہوتا یہ سن کر ڈینی بھی کنپیوز ہو گیا تھا اس کے بعد وہ دونوں میکسیکو سیٹی میں پہنچتے ہیں جہاں وہ ڈائنہ کے دوست کے پاس جاتے ہیں جو کی ایک ہپنوٹسٹ ہے وہاں ڈائنہ اس کی وائف کو کٹنیپ کر کے اس سے لیو کے بارے میں پہنچتی ہے کہ لیو کیا کرنا چاہتا ہے تو ڈائنہ کا فرینڈ انہیں بتاتا ہے کہ لیو ڈومینو کی تلاش میں ہے جو ڈیویزن کے لیے ایک پاورفل ویپن ہے لیکن ڈومینو پروجیکٹ میکر نے ڈومینو کو کئی سارے پارٹ میں ڈیوائٹ کر کے کئی سارے بینک کے سیلف ڈیپوزٹ بوکس میں رکھ دیا تھا اور کیونکہ لیو اور بھی زیادہ پاورفل ہپنوٹسٹ بننا چاہتا تھا اسی لیے وہ ڈومینو کے پارٹ جنہیں سیلف ڈیپوزٹ بوکس میں رکھا گیا تھا انہیں چوراتا ہے لیکن تب ہی ڈائنہ دیکھتی ہے کہ لیو نے اس کی دوست کو بھی ہپنوٹس کر لیا ہے اور لیو وہاں آ کر ان پر شوٹ کرنے لگتا ہے ڈینی اور ڈائنہ وہاں سے بھاگنے لگے ہیں لیکن لیو نے وہاں کی سبھی لوگوں کو ہپنوٹس کر لیا تھا جس سے سبھی لوگ ان پر اٹیک کرتے ہیں جیسے تیسے ڈینی اور ڈائنہ ان سے بچ کر بھاگتے ہیں لیکن تب ہی پھر سے ڈینی کو آسمان میں بیلڈنگ نظر آنے لگتی ہیں لاسٹ میں ڈینی اور ڈائنہ کو وہاں کی لوگ بلوک کر دیتے ہیں جنہیں لیو نے ہپنوٹس کیا تھا اور تب ہی لیو بھی کچھ پولیس مین کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے جیسے ہی پولیس مین ڈینی کو آرسٹ کرنے کے لیے اس کی اور بڑھتے ہیں تب ہی ڈینی ہپنوٹس کا یوز کر کے پولیس مین سے لیو کو ہی آرسٹ کروا دیتا ہے اس ٹائم ڈینی کنفیوز ہو جاتا ہے اور ڈائنہ کو بتاتا ہے کہ وہ ہپنوٹس کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ سب کیسے کیا اس کے بارے میں ڈائنہ کو بھی پتا نہیں تھا ڈائنہ ڈینی سے کہتی ہے کہ ضرور اس کے پاس کوئی نیچرل پاور ہے ڈینی ڈائنہ سے پوچھتا ہے کہ ان سب کا اس کی بیٹی سے کیا کنیکشن ہے اور ڈومینو کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے ڈائنہ اور ڈائنہ ڈائنہ کے ایک پرانے فرنڈ کے پاس جاتے ہیں جو کی ایک ہیکر ہے اسی لیے وہ ڈائنہ کی وائف کا ڈیٹا نکال کر اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈائنہ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف بھی ڈائنہ کی طرح ایک ہپنوٹسٹ ہے اور ڈیویزن کی ممبر ہے اس کے بعد ڈائنہ کو لیو کی کول آتی ہے جو اسے ٹیلی فون پر ہی ہپنوٹس کر دیتا ہے اور اس سے ڈائنہ کو ماننے کو کہتا ہے ڈینی نہ چاہتے ہوئے بھی ڈائنہ کو ماننے کے لیے اس کی طرف کینچی لے کر بڑھتا ہے لیکن کسی طرح وہ خود کو روک لیتا ہے اور ڈائنہ کی جان بچ جاتی ہے جب ڈائنہ اور اس کا دوست سویا ہوا تھا تب ڈائنہ دوبارہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ڈائنہ کے فرینڈ کے ڈیٹا بیس کو چیک کرنے لگتا ہے جہاں اسے پتا لگتا ہے کہ ڈومینو اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے اور ڈائنہ اس کی وائف ہے ڈائنہ سوچتا ہے کہ ڈائنہ نے ہی اس کی بیٹی کو کڈنیپ کیا ہوگا لیکن ڈائنہ ڈائنہ سے ہی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے اسی ٹائم پر روم کا سین چینج ہو جاتا ہے جہاں ڈینی خود کو ایک روم میں پاتا ہے کیونکہ ڈینی کو ہپنوٹیس کیا گیا تھا اور وہاں پر وہ سب ہی لوگ آ جاتے ہیں جو اس ہپنوسس ڈیویزن کے میمبر کی فارم میں کام کر رہے تھے اور ڈینی کی بیٹی مینی کو ڈھونڈ رہے تھے جس کے بارے میں صرف ڈینی ہی جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اس کے بعد ڈینی باہر آ کر دیکھتا ہے جہاں فیک پروپرٹی بنائے گئی تھی جس کا یوس ڈینی کو ہپنوٹیس کرنے کیلئے کیا گیا تھا تاکہ لیو ڈینی سے اس کی بیٹی کی لوکیشن جان سکے جسے اس نے اتنے ٹائم سے چھپا رکھا تھا ڈینی کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ ہی اس کی بیٹی مینی کو ان سے دور لے کر گیا تھا اور وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا یہاں تک کہ ڈیویزن میمبر اس پر فورس کرتے ہیں لیکن ڈینی انہیں کچھ نہیں بتاتا اب لیو سیم سینیریو کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے جہاں ڈینی خود کو واپس ایک تھیرپسٹ کے پاس پاتا ہے جہاں اسے دوبارہ ہپنوٹائز کیا گیا تھا اور سب کچھ دوبارہ ٹھیک ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے کی ہمیں فلم کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا تھا لیکن جیسے ہی ڈینی بینک کی طرف جا رہا تھا تب ہی اس کی یاد داشت آ جاتی ہے اور اسے اس کی بیٹی کی لوکیشن بھی یاد آ جاتی ہے ڈینی وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ڈائنہ کو بھی ڈینی کی ڈائرے سے منی کی لوکیشن کا پتا چلتا ہے اور وہ بھی منی کو ڈھوننے کے لیے وہاں سے نکل جاتے ہیں ڈینی ایک فارم ہاؤس پر پہنچتا ہے جو کی اس کے اڈاپٹیو پیرنٹس کا تھا جہاں ڈینی نے منی کو ان کے پاس چھوڑا تھا منی اب پہلے سے بڑی ہو گئی تھی کیونکہ ڈینی نے اسے بہت ٹائم بات دیکھا تھا اس کے بعد ڈائنہ ڈینی کے اڈاپٹیو پیرنٹس کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال لیتی ہے لیو اور اس کی ٹیم بھی اب ڈائنہ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈینی کے پیرنٹس ان کا راستہ بلوک کر دیتے ہیں لیکن لیو کی ٹیم کا ایک میمبر انہیں شوٹ کر کے مار دیتا ہے تب ہی ڈینی بھی وہاں آ جاتا ہے اور ڈائنہ کو بتاتا ہے کہ وہ تو کبھی ڈیویزن کا حصہ ہی نہیں تھی تب ہی مینی وہاں آ کر ڈائنہ سے ملتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب وہ لوگ ساتھ میں رہیں گے مینی ایک پاورفل ہپنوٹک تھی وہ ڈیویزن کے لوگوں کو ہپنوٹیس کر کے ایک دوسرے سے مروا دیتی ہے تب ہی لیو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی فارم پر نہیں ہے اور وہ جگہ بدلنے رکھی ہے مینی لیو کو ہپنوٹیس کر لیتی ہے جس سے وہ خود کو ہی ختم کر لیتا ہے اور مینی اپنی ماں ڈائنہ کو سب ریوائن کرواتی ہے کہ وہ دونوں جب ہپنوٹک ڈیویزن کا پار تھے تب ڈیویزن میں ہی مینی کا جنب ہوا تھا اور مینی کی ہپنوٹک پاور ان دونوں سے زیادہ سٹرونگ تھی اور ڈیویزن کے میمبر اس کا یوز ایک سٹرونگ ویپن کی طرح کرنا چاہتے تھے مینی کا یوں بے وجہ لوگوں کو مارنا دینی اور ڈائنہ کو پسند نہیں آتا اسی لیے وہ مینی کو دینی کے اڈوپٹیو پیرنٹس کے پاس چھوٹ جاتے ہیں اور خود ہی اپنی میموری سے مینی کی میموری کو ختم کر لیتے ہیں مینی کی لوکیشن کو یاد رکھنے کے لیے اس کی فوٹو کو سیلف ڈیویزن بوکس میں رکھ دیتے ہیں اب سب ہی ڈیویزن کے میمبرز مارے جا چکے تھے اور دینی کی فیملی فائنلی ڈیویزن سے فری ہو گئی تھی جبکہ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لیو ابھی بھی زندہ ہے اور اس نے ہپنوٹیزم کا یوز کر کے ایسا دکھایا تھا جیسے اس نے خود کو ختم کر لیا ہو دراصل اس نے ایسا کر کے خود کی جگہ ڈینی کے اڈوپٹیو فادر کو مروایا تھا اور یہ مووی یہی ختم ہوتی ہے سو گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیس مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایسی ہی کسی انٹریسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ وچنگ اینڈ سٹے سیف